پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سپیشلی جو ہم لوگ یہاں پہ ہیں یورپین کنٹریز میں اور نورٹ امریکہ میں تو آپ کیا تجویز کریں گے کون سے وہ سٹیپس ہم لیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے عدالت یا پولیس تک جائے ہی نہ اور اس سے پہلے کہ وہ ساری چیزیں اگر آپ ہمیں بتا دیں تفصیلن کہ میاں بیوی کا معاملہ گھر میں ہی تیع ہو جائے کسی طرح سے تو بہت مہربانی ہوگی ہے بہت شکریہ جناب یہ بات تو ہو چکی لیکن پھر میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا اور ان کے انٹریسٹ کے لیے ایمفیسائج ذرا کر دیجئے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے اس پر میں نے بات کی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اسلامی اسلامی جو ہے سیٹ اپ بھی ایسا ہے میاں بیوی کی محبت اور پیار کا اگر آپ اس کو فالو کریں اور جس کا نمونہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے اگر اسی کو ہم فالو کر لیں تو ہمیں لاؤف لینڈ پہ جانے کی ضرورتی نہیں ہے ہمیں یہاں کی جو کونس نے گیا یہاں کی جو معاشرتی سیٹ اپ پہ جانے کی ضرورت نہیں اسلام نہیں اور پیغمبر اسلام نے اتنا خوبصورت میاں بیوی کا سیٹ اپ دیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس کی چھوٹی مثال سمجھیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابوبا صدی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیسے دروازے پہ اندر داخل ہوئے تو اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حدیث آئیشہ گفتگو کرنی تھی جیسے آواز اونچی تھی جیسے شور سے کوئی اس کی ناز نہ خیر پہ گھر کی کیسی بات پہ بحث ہو رہی تھی غصے اب یہ جب سنا انہوں نے تو حدیث آئیشہ کو دیکھا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی بول رہی تو آپ اس دوڑ اس کی تو پکڑ کے اس کے قریب تھا کہ تمہچہ مارتے نبی پاک اپنی اٹھے اور جلدی سے ابوباقر پکڑ لیا اور اس کو پکڑ لیا اور کہے نہیں نہیں چھوڑ 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 جیسے ہوتا ہے تو کیا تو ابوباقر جو ہے وہ گھر سے باہر چلے گئے اور عزیشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ مجھے یوں اپنی ماہوں میں لیا فرمایا کہ دیکھ آج میں نے اس شخص سے تجھے بچا دیا منہ آج تیری پٹائی ہو جاتی یہ فرمایا تو وہاں بھی شخص کا لفظ فرمایا کہ میں نے آج میں نے اس شخص سے تجھے بچا لیا جیسے کوئی آجنبی آدمی تھا ونہاں حالانکہ باپ تھا یہ نہیں کہ تمہارے اببا سے مجھے بچا لیا تو اببا سے بچانا تو بظاہر کوئی کمال نہیں ہے وہ تو بلکہ اببا کہ پاس جانی چاہیے یہ اولاد لیکن شخص کا استعمال کر اشارہ کیا کہ دیکھو آج میں نے اس شخص سے تجھے بچا لیا ونہاں آج تیری پٹائی ہو جاتی کہ تو جو یوں بول رہی تھی تو حضر آج شعب کہتی کہ میں بڑی شرمندہ ہوئی میں نے کہا رسول اللہ میں معافی چاہتی ہوں تو اب بات ختم ہوگی اس کے بعد ابو صدیق تین چار دن نہیں آئے تین چار دن نہیں آئے کیونکہ ان کو یہ شرم آئی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں میں نے اپنی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا جبکہ وہ صرف میری بیٹی نہیں رسول اللہ کی بیوی اور ام الممین بھی ہیں تو یہ شرمندگی میں تین دن کے بعد ملے جب تین دن بعد گھر میں آئے تو میں اور رسول اللہ آپس میں بڑی محبت پیار سے باتیں کر رہے تھے یعنی اچھے مال میں بیٹھے تھے تو ابو بکر جیسے انٹر ہوئے فرمائے لگے کہ جیسے تم لوگ نے مجھے جگڑے میں شامل کیا تھا آج مجھے صلح میں بھی شامل کر لو جیسے جگڑے میں شامل کیا تھا آج صلح میں بھی شامل کر لو تو ہم قدم اس کرائے اور ہم نے اببا کو بٹھایا تو معلوم ہوا کہ دیکھو کہ گھر میں دیکھو یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو رفع دفع کر دیا کہا ابو بکر ہاں ہاں آؤ ہم تمہیں اپنی صلح میں بھی شامل کرتے ہیں اس محبت کے معلومے بھی بیٹھ جاؤ یہ ہے تو اگر ہم اسلام کو پرغمب اسلام ہی کو دیکھ لیں تو گھر میں سارے مسئلحال ہو جائیں گے نہ ڈومیسٹی وائلنس کی ضرور پیش آئے گی نہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی ضرور پیش آئے گی نہ بیوی کو آپ کی نافرمانے کی ضرور پیش آئے گی پتہ نہیں آپ کس بات کو نافرمانی سمجھتے ہیں محضر آئیشہ کی اس حدیث میں حضر آئیشہ جو بول رہی ہیں ابو بکر اس کو نافرمانی سمجھ رہے ہیں نبی پاک اس کو نافرمانی نہیں سمجھ رہے ہیں نبی پاک اس کو ناز سمجھ رہے ہیں بیوی کا نخرہ بیوی کا سمجھ رہے ہیں بیوی ناز نخرے کرتی ہے ناز اخذر میں خوبصورتی ہے لیکن باپ اس کو نافرمانی سمجھ رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کلیریفکیشن ضرورت ہے اس کی قصورتی ہونی چاہیے کہ آپ اس کی کس بات کو نافرمانی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ نافرمانی نہ ہو صرف آپ سے ایک ناز نخرہ ہو ایک لاد پیار ہو اس لاد پیار کو آپ نے نافرمانی سمجھ دیا اس لئے یہ اس کی بڑی ایجوکیشن کی ضرورت ہے بغیر ایجوکیشن کی آج چونکہ چیزیں چل رہی ہیں اس ل مفتی صاحب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے جس وقت آپ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں تو یقین کیجئے ہمارے لیے تو اصل رہنمائی تو یہی چیز ہے اور میں چاہوں گا ہمارے دوست ہماری جو فیملیز مسلمان فیملیز جو پروگرام دیکھ رہی ہیں جو بلکہ نہیں بھی دیکھ رہی ہیں میں چاہوں گا کہ وہ دوسرے دوستوں کے تھرو یہ پروگرام دیکھیں اور اپنے فیملی کے مسائل کو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر کوئ چیز حل طلب نہیں ہے یا حل نہیں ہو رہی ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اس سے آپ اس کو ریزول کرنے کی کوشش کیجئے